دس دن کربلا کے تاریخ اتیاز گواہ ہے کہ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ مقام کو ہزاروں خط بھیج کر ہزاروں پیغام بھیج کر بیت ہونے کا بادہ کیا اور یقین دلایا کہ ہم آپ رضی اللہ کے ہوتے ہوئے یجید کو اپنے سردہ نہیں مان سکتے آئیے یہاں سب کچھ حاجر ہے سامان ہے فوج ہے تقت ہے وقت ہے قسمت ہے باکھتیاں ہیں سب سے بڑھ کر آپ رضی اللہ کے لئے ہم ہیں امام حسین رضی اللہ تیار ہو گئے اور یقین کر لیا کہ کوفی بلکل سچ کہہ رہے ہیں کوفی والے بلکل سچ کہہ رہے ہیں یہ یقین یدی سے بیت نہ کریں گے لہٰذا رکھتے سفر باندھ لیا اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ کو پہلے ہی روانہ کر دیا آپ نے ساتھ بیوی اور بچوں کو بھی تیار کر لیا لیکن عباس رضی اللہ نے ارج کیا کہ کوفیوں پر اعتبار نہ کرنا یہ متلبل یعنی کی جلد بدل جانے والے مجاج ہیں ان کا کوئی بروسہ نہیں مگر امام حسین جو رکھتے سفر میں باندھ چکے تھے کھولتے کیسے فرمایا میرے پاس ان کے ہزاروں تابت نامیں موجود ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بے وفائی کر رہے ہیں میرے ساتھ دھگا دیں یا میرے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں بھائی نے جوڑ دیا کہ پھر بچوں اور بیویوں کو شریک سفر نہ بنائیے ان کو یہیں چھوڑ کر جائیے ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے یہ میری درخواس ہے علی مقام اسے رد نہ کریں اس پر توجہ نہ کریں اس بات کو انہوں نے گوھر نہ کرا خیالت علی مقام نے اس درخواس کو تسلیم نہ کیا اہل و ایان اور ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور ساتھی قبلہ کے ایام دن شروع ہو گئے یعنی کی مدینے سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے پہلا دن کربلا کا پہلا دن سال مبارک کے پہلے دن ہی اہل و بیت جو بطن سے ببطن ہوئے ایک خاص مقام کی طرف میرے قربلا کافلے کے سردار نتائج سے بے پروہ روا دوا ہیں منجل مقصود کی طرف ابھی تھوڑا بڑے ہیتے کی میرے قربلا کو میرے قربلا کو قربعلم جو اور یاس نراز نے گھر لیا قربلا کا دوسر دن سفر میں حضرت جنب رضی اللہ اپنے بھائی علی مقام پر قربان ہو رہی ہیں صدقے باری جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم میرے سکی یعنی کی بابل کے بچے ہو تم شیر خدا کے لالے ہو تم اسلام کے امین ہو تم نانا کے دین کے پاسبان یعنی کی رکھوالے ہو قربلا قتیسہ دن بادل کڑک رہی ہیں بجلیاں چمک رہی ہیں کافلہ منجل مقصود کی طرف روا دوا ہے امام علی مقام کی بیٹی باپ آپ کو مدینے سے پیغام بھیج رہی ہے کہ میں سکت اداس ہوں اور میں پریشان ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے کیونکہ گھر میں اکیلی ہوں اگر رضی اللہ کو معلوم ہوتا ہونا چاہیے کہ بیٹیاں ماں باپ کے بغیر جندہ نہیں رہ سکتی کاس مجھے بھی ساتھ لے لیا ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی قربلا کا چوتھا دن حضرت جنب خدا کی حجور دعا ہیں کہ میرے بھائی کے بیڑے کو تو ہی پاہ لگانا کیونکہ کم ہی تیرے اسلام کے بکیاں ہیں پانچمہ دن کربلا کا خاندر منوبت پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور پریشانی پریشانیاں آ رہی ہیں نہ باپسی کی اجائیت ہے نہ سر سب وسادہ جگہ پر ڈیرہ ڈالنے کی حور بن یجید ساتھ ساتھ ہے نہ باپس ہونے دیتا ہے نہ دامنے کوہسار میں ڈیرہ ڈالنے دیتا ہے حضرت جنب بھاپ لیتی ہیں کہ یجید اور اس کے چیلے نے ابن علی کو نرگے میں گھیل لیا جنگل بیابان ہے نہ پانی کا نامنسان ہے نہ کوئی آس راحت ہے نہ پانی لینے کی آیت ہے حضرت جنب کو گل چتان فاطمہ کا باگ اجڑتا ہوا نظر آتا ہے حضرت فاطمہ کا باگ اجڑتا ہوا نظر آتا ہے کہتی ہیں اے جانموں میدان حسن میں فیصلہ ہوگا تمہارا اللہ انصاب کرے گا قربلا کا چھتا دن امام حسین علی مقام اپنے مخالفوں یعنی کی برودیوں کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو میری طرف دیکھو میں نماز رسول ہوں میں جگر ببطول رضی اللہ تعالی اور ابن علی رضی اللہ ہوں میں نبوبت کے گرانے کا چسمت چراغ ہوں میں فاسی کو جا فاجی نہیں ہوں میں جانی و شرابی نہیں ہوں میرا کوئی کسر بتاؤ میری کوئی خطہ بتاؤ میری کوئی گلتی بتاؤ میں رسول صلی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوں میرے نانا امین و صادق میں اپنے نقصے قدم پر چلنے والا ہوں پھر امام حسین رضی اللہ نے تین شرطیں پیس کرتے ہیں اس دوسمن کے سامنے اس جالیم کے سامنے کہ اے امر بن سعید کوئی شرط تو مان لے میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں جانے دو لیکن امر بن سعید کو کوئی بھی شرط قبول کرنے کی رات نہیں تھا وہ ایک بھی شرط ان کی قبول نہیں کر رہا تھا کربلا کا ساتھ ماہ دن مرادوں کا دن خوشیوں کا دن تھا لیکن مسافرات یعنی کہ سفر میں گروت میں بھی آباؤ یاؤں جمین میں خوشیاں کہاں شادمانیاں کہاں تپتی ریت پر کھہ میں نصب ہیں کیسی برات ہے یہ کیسی میندی ہے کیسا سہینو جوڑا ہے یہ کیسا آلہ کھانا ہے وہاں تو پانی کو گلتانا ترس رہا ہے حضرت جینب رضی اللہ فرماتی ہے کہ میرے قاسم سیر اس لکو دک جنگل میں اس بھی آباؤ جمین پر اس تپتے ریتستان میں میں تیری کوئی بھی آرجو نہیں پوری کر سکتی کربلا کا آٹھما دین کربلا کا یہ آٹھما دین جب تلو نکلتا ہے تو ابن علی رضی اللہ عنہ جانسار ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک ایک لاس کو کھندے پر اٹھا کر کھیمے میں چھوڑنے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ابباس علمدار بھی جو پانی لینے جاتے راستے میں باپ جی پر شہید کر دیا جاتے ہیں امام رضی اللہ عنہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے سات سال کی ماسوم بطی جی ابباس علمدار کی لاشیں پر تماتھم کرتی تھی پیججید اور شمر کو مخاطب کرتی ہیں اے شمر لائن تُو میرے چاچا کو میرے لیے پانی نہ دیتا لیکن تُو انہیں بے گنا قتل تو نہ کرتا اے جالیم تُو نے پانی کے لیے چاچا کو جبھا کر رہا ہے اے چچا مجھے پیاس نہیں ہمیں پانی نہیں چاہیے اب نہ بڑوں کو پیاس ہے نہ ماسوموں کو پیاس ہے ان سب کی پیاس سعیدوں کے خون سے چھیٹوں سے بجھ گئی ہیں قربلا کا نوہ دن اس دن قربلا کی نوے دن میں قربلا کا امام علی مقام کا زیادہ گھراب کیا آنکھوں کے سامنے بھائی بھتیجے بھنج اور ہمدد اور ساتھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں ادھر بیٹی بطن میں برے برے خواب دیکھ کر گھبرا رہی ہے اور قاسدوں کو بھیج رہی ہے کہ معلوم کر کے آؤ کہ میرے بھائی باپ اور دوسرے لوگ کیسے ہیں کیونکہ اب دل کو قرار نہیں بادہ عفا پورا نہیں ہوا مجھے سکون نہیں مل رہا ہے مجھے گھورات ہو رہی ہے میں کبھی بھول گئی ہوں میں کیوں یاد نہیں خدا کے لیے مجھے جلدی بلائیے تاکہ دل کی لگی کو قرار آئے خدا کرے میرے پورے خواب کی تامیر گلت ہو کربلا کا دس ماں دن اس دن دسمے دن آخر سہادات کا مقدر دن بھی آ پہنچا کئی دن سے بھوکیے پیسے میدانے کربلا میں دوسمنانے اسلام سیر سبر پیکر ہیں بھائی علمدار شہید ہوا تو کمہ ٹوٹ گئی جوان بیٹھا شہید ہوا تو باجو کٹ گیا بہتیجہ شہید ہوا تو دوسرا باجو بھی کٹ گیا بھانجے شہید ہوئے تو تو رہی صحیح طاقت بھی جوا دے گئی پھر شہید کربلا نے ہاں نہیں قبول کی کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کے لیے سور کٹانا آسان تھا یعنی کی اسلام کے لیے سر کٹانا آسان تھا لیکن یجید کی بیعت مسکل تھی اسی آسانی مسکل کے چکر میں پڑھ کر فاطمہ جہرہ رضی اللہ کا باؤجرتہ ہوا نظر آ گیا آلی رسول کی کھیتی برواد ہو رہی تھی کہ امیر معاویہ کی نسل میں میرے نوازیں سہید ہوں گے رسول کی کھیتی برواد ہو رہی تھی کہ امیر معاویہ کی نسل سے میرے نوازیں سہید ہوں گے اب حضرت امام حسین رضی اللہ جان چکے کہ میری شادت کا وقت قریب ہے جہاں ہم سے نیڈال گموں سے چور پھر بھی مقابلہ برابر کر رہے ہیں تیر پہ تیر کھا کر ادھر اوتوں کی چیخیں پکار کانوں میں آ رہی ہیں ادھر میدان کارجار گرم اور نماز کا وقت قریب ہے بھاگ کر کھیموں کا ارخ کرتے بہن اور بیٹیاں لپٹی جا رہی ہیں کسی کو بھوک نہ کسی کو پیاس نہیں وہ معصوم بچے جو خائے پانی پانی پیاس کی صدا بلند کر رہے تھے اب ان معصوموں کے ہونٹوں پر یہ صدای نہیں اب حسین ابن علی رضی اللہ میدان جنگ میں پلٹے جکموں سے نیڈال گموں سے چور مخالفین میں کوئی حمدرد نظر نہیں آتا جو حمدرد تھے وہ ریستان میں خون سے لطپد بے گورو کفن پڑے ہیں جو دو چار ساتھی بچے ان سے مخاطب ہیں کہ آپ کو خدا جا جائے خیر دے اور باپا چلے جائے اس پر جوہر بن کہنے کا اے حسین اگر میں آرے سے ایک ہزار بھار بھی چیرہ جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا سید بن عبداللہ نے کہا اگر میں قتل ہو جاؤں مجھے جلا دیا جائے اور میری راک ہوا میں اڑا دی جائے ایک بار نہیں ستر بار تو اے آلی مقام میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اب حضرت حسین سمجھتے ہیں کہ میری جندی کی بھی پل دو پل کی ہے آسمان کی طرف دیکھتے گوہ خدا اور خدا کے رسول سے مخاطب ہیں کہ اسلام کی خاطر قربانی کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا وہ آج کے انتخاب پر پورا اتر رہا ہے یہ ایک جان کیا چیز ہے ہزاروں جان قربان کردو اسلام پر نبوبہ پر اور رسالات پر اب حسین رضی اللہ کے دسمان چاہتے ہیں کہ حسین کو جلد سے جلد شہید کر کے یجیدی سے دنیا بھی جہو جلال پائے مگر جگر گوشہ بطول بطول رضی اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہے سمر جل جوشن آگے بڑھتا ہے لیکن ہمت نہ پڑھنے کی وجہ سے پیچھے لوٹ آتا ہے عمر بن سعد کا بھی یہی حال تاریخیں بتاتی ہے کہ یہ سب تبجیو کی حالات میں ہیں ایک دوسرے کو قتل کے لیے آمدہ کر رہے ہیں آگے آپ خدا کے حجور سجدہ ریج حیوت جرائے بن شریک تمیوں نے خب سے پہلے آپ رضی اللہ کو جکمی کیا آپ رضی اللہ لڑکڑائے اس پر سنان بن انس نے نیجا مارا آپ رضی اللہ جمین پر گر پڑے ہر سخص چاہتا تھا کہ سر مبارک تن سے جدہ میں کروں سر مبارک تن سے جدہ میں کروں جدہ کرنے کے فرون حاصل کرتے تاکہ اناموں اکرام پائیں لیکن حمد کسی کی نہیں پڑتی تھی آگے سنان بن انس ہی نے سر مبارک تن سے جدہ کیا اور لاسوں پر گھوڑے دوڑا کر لاسوں کو پامال بھی کیا ان کا سر مبارک تن سے جدہ کیا آگے سنان بن انس نے ہی ان کا سر مبارک تن سے جدہ کر دیا اللہ ہم سب کو دین پر ہی خاتمہ ہو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر